بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مصطفیٰ علی اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے پبلک انفرمیشن شارل پروٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں بہت سے انفرمیٹک ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور آج میرا یہ ٹابک ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو جو میں بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ لوگ تو اس کو جنریٹر بولتے ہیں اور کچھ کچھ اس کو پاور بینک بولتے ہیں تو جی دوستو یہ میرا بنانے کا مقصد ایک مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ کیمپس کے لیے جاتے ہیں یہاں کے ولاگیں کے لیے بہت دور جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے بیٹری چارجنگ کا اور ان کے جو اکیومنٹ ہوتا ہوں اس کو چارج کرنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک تو جو بیٹری چارجنگ کے لیے وہ چھوٹا ایک بینک بھی پاور بینک بھی آتا ہے تو تو دوسرا یہ ہوتا ہے جو ٹو فورٹی جو سپلائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی ہم اسی سے ہم یوز کر سکیں گے جیسا کہ فاس چارجر ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی میں نے فاس چارجر لگایا ہوا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے پاس کمپیٹرز یعنی کے لیپ ٹپ ہوتے ہیں تو اس میں بھی بہت سا کام ہوتا ہے جو یہ ولاگر کرتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ ٹپک سوچا کہ میں ابھی ایک ایسا ایک بیٹری بینک بناوں تاکہ جو کافی ٹیم تک ہم اس سے پاور حاصل کر سکے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں نے دو موبائل کی آ آ چارجنگ اس میں لگائی ہوئی ہے اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کیا کہ اس میں چیزیں استعمال کی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک انوائٹر لی ہے جو کہ دو سو بیس وارٹ کا ہے وہ جو بہت چھوٹا سا ہے حالکہ یہ چینک بنا ہویا ہے اور اس پہ مجھے اتنا یقین تو نہیں ہے کیونکہ اس ان کے ان کے جو ایسے الیکٹرونک پارٹس ہوتے ہیں چینک کے اس میں بہت سی کمپلینیں بھی آ جاتی ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے دو سو بیس وارٹ کا اس میں انوائٹر لیا ہے جو کہ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں کھول کے اس میں میں لگاؤں گا اور اس کے ساتھ میں میں نے ایک چارجر بھی مگایا تھا جو کہ بیٹری چارجر ہے اور جو اس میں بیٹری میں نے استعمال کی ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لیتھیم لیان سیل ہے اور اس کا نمبر ہے ون ایٹ سکس فائیو زیرو یہ میں نے دو بیکٹری پیک بنائی ہیں جو کہ ایک ایک بیک ہے وہ تقریباً ٹین پوائنٹ یعنی کلیون ہنڈرڈ میلی امبیر کے ہیں اور یہ دونوں کو ملا تاکہ ٹونٹی ٹو یا کہ ٹونٹی ون تھوزنڈ میلی امبیر بن جائے گا میں نے اس لیے یہ دو بیکٹ لگا کے یہ بیٹری بنائی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیم ہم اس کو استعمال کر سکیں وہ یہ جو آپ یالو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بیٹری چارجر مکا ہے جو میں اس میں لگاؤں گا اور باقی میں نے یہ پلائی ووڈ کا یہ میں نے بنایا ہے یہ پلائی کا یہ جو بکس آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ میں فرس ٹیم پہ یہ بنا رہا تھا اس سے پہلے بھی میں نے بیٹری بنک بنائے تھے وہ ما شاء اللہ وہ بیٹری بنک بہت زبردست اس نے کام کیا تو میں نے سوچا کہ ابھی میں یہ یہ چیز بنا ہوں تاکہ اس کو زیادہ زیادہ ہم یوز کر سکیں اور جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو مارکنگ کر لی ہے اس کا جو جس میں میں نے یہ یہ ساری چیزیں انسٹال کرنی ہے اور ابھی میں اس میں ہول کروں گا ہول سا کی مدد سے اور اور دوسرے کچھ چیزوں کی مدد سے میں اس میں اس طرح نکال دی ہیں اور ابھی آپ کو آپ اس کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفرمیٹر بہت سی انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ابھی میں یہ جو اس کے ساتھ میں میں نے والٹیج ایسی والٹیج میٹر لگا رہا ہوں اور اس کے لیے میں اس کو کنیکشن کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے یہ جو انفرمیشن ہے اسے کتنے ولٹ ہم لے رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اور کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی یہ میں تقریباً یہ جو بنا رہا ہوں یہ میں بہت دن سے اس کو میں بنا رہا ہوں اس کے لیے میں نے پہلے سپارٹ ویلڈنگ بھی بنایا تھا سپارٹ ویلڈنگ پین بھی بنایا تھا آپ نے میرے پریویس ویڈیو میں اس کو دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو اس کا اس کا لنک اس میں موجود ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سپارٹ ویلڈر پین جو ہے وہ میں نے کس طرح بنایا تھا اور بعد میں میں نے سپارٹ ویلڈنگ مشین کس طرح بنایا تھی اور اس نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا تھا وہ عام آدمی کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ کے اس کو کوشش کریں تو بہت ایزی سے آپ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ میرا بیسک میرا یہ الیکٹرونک اور الیکٹریکل کے بارے میں میری جاب تھی تو اس لیے میرے لیے ایسی چیزیں بنانا کچھ اتنا مشکل نہیں ہے تو الحمدللہ میں اس لیے میں ایسی چیزیں بناتا رہتا ہوں یہ ابھی میں نے اس کو جو انوائٹر ہے اس کو میں نے پیچھے سے کاٹ کے اس کا کور باہر نکال کے اس کو سولڈنگ کر کے اس کو میں نے لگا دی ہیں اور ابھی میں یہ جو وولٹیج میٹر میں لگا رہا ہوں جو ہمارا ایسی وولٹیج میٹر ہے یہ اس میں سے دو ویڈیج میں نے نکالی ہیں یہ جو پلگ نظر آ رہا ہے نا بلائک کلر کا یہ ٹو فورٹی وولٹیج کا ہے اور اس میں سے میں نے کنیشن لے کے وولٹیج میٹر کو میں نے دیئے ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلتا رہے کہ اس میں ابھی کتنے وولٹیج ہیں اگر وولٹیج کم ہو گئے تو پھر تو وہ چارچ نہیں ہوگا اس لیے اس کا لگانا بہت لازم تھا تاکہ ہمیں انفرمیشن ملتی لے کہ اس میں ابھی کتنی پاور باقی ہے کیونکہ ایسی ویڈیو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں تقریباً ایک ماہ سے اوپر ہو گیا کیونکہ جو مجھے چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں مگاتوں دراز سٹور سے جو کہ کراچی سے کبھی 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 چینل سے بھی آتا ہے اور یہ یہ ڈی سی وولٹیج میٹر ہے اساتھ میں یہ اس میں ہم موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں تو یہ میں ڈیفرنٹ سوچ لگا رہا ہوں کہ میں اس میں تین سوچ لگاؤں گا ابھی تو میں نے دو لگا ہے باقی میں ایک ایک میں بعد میں لگاؤں گا تو اس لئے میں نے اس کے بیچ میں ان کے لیے میں نے بیچ میں سپیس چھوڑ دیا اور یہ ایک تو سوچ ہوگا اس میں میں ایک لائٹ بھی لگاؤں گا کبھی ہمیں اگر لائٹ کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو ہم یہاں سے جلا سکیں اور دوسرا چارجنگ کے لیے اور ایک ایک اور جو مین پاور کے لیے میں سوچ لگاؤں گا اس میں یہ ابھی جو جو یہ جو آپ کو لیپ سیڈ میں دو بیٹری نظر آ رہی ہیں ابھی اس کو میں جوڑ کے اس کو الفی کی مدد سے اور سپریے کی مدد سے سپریے اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ اسی ٹیم پہ اس کو اس کو بلکل مضبوط بنا دیتا ہے عام لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کچھ بھی آپ نے جوڑنا یہ الفی لگا کے سوپرگلو لگا کے اوپر آپ سپریے مارے اسی ٹیم پہ وہ اسی ٹیم پہ اس کو پکا کر دے گا فس کر دے گا اور یہ میں پیپر لے کے آؤں جو کہ عام اس میں اس کا پتن کیا نام ہے تو اس میں موٹر وغیرہ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ سیفٹی رہ اور ابھی میں نے اس کے اوپر اس اس کے لیے پروٹیکشن کر دی ہے اور اس کے اوپر ہیٹ شرنگ ٹیوب بھی لگا کے اس کو میں نے شرنگ کر دیا یہ میں نے بکس بیٹری کے حساب میں منایا تھا جو جو میرے پاس یہ بھی اس کا سمان تھا اس کا پہلے میں نے میرمنٹ نکال لی تھی کہ یہ اس کے لیے کتنا بڑا چاہیے تو یہ ابھی میں نے سب کے اس کے کنیشن کر دی ہے اور ابھی اس کو ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد میں اس کو فکس کر دوں گا یہ اندہ انشاءاللہ جو آپ نیکس ویڈیو دیکھیں گے اس میں میں اس کو سولر کی مدد سے بھی میرے پاس چھوٹی پلیٹیں ہیں سیل ہیں میں وہ بھی اس میں لگاؤں گا تاکہ ان کیس آپ کہیں دور دراز ہیں تو آپ سولر سے بھی اس کو چارج کر سکیں ابھی میں نے اس کی پوری کنیشن کر لی ہے اس کو چیک کر رہا ہوں کچھ رہا تو نہیں گیا تو اس کے ساتھ میں میں نے میں نے ایک بارہ مولٹ کا جو ڈی سی پاور سپلائی کے لیے بھی میں نے ایک پوائنٹ دے دیا ہے جو کہ آپ کو یہ لیٹس ایڈ میں یہ نظر آ رہا ہے ابھی میں انشاءاللہ اس کو ابھی میں پاور دے گی اس کو میں چیک کروں گا کہ یہ سب چیزیں پرپر کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں یہ ابھی میں نے اس کو چارجنگ بھی لگا دیا ہے اور ساتھ میں آگے آگے جو فاسٹ چارجر ہے وہ بھی میں نے لگا دیا یہ بھی تقریباً آدھے گھنٹے میں موبائل کو چارج کر دیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو وولٹیج میٹر ہے ڈیفرنٹ کبھی آپ کبھی ڈون ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی وہ چارجنگ ہو رہی ہے اس اس کے لیے ایسا دکھا رہا ہے یہ دیکھا میں نے موبائل چارجنگ بھی لگا ہے جو کہ فاسٹ چارجنگ کرتا ہے وہ بھی آپ ملحظہ فرما رہے ہیں اور میں ابھی دوسرے موبائل میں اس میں انشاءاللہ لگا کے دیکھوں گا یہ بھی چارجنگ چل رہی ہے اگر آپ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں آپ اس کی اس کے بارے میں آپ کمنٹ کریں گے اور اپنی رائے دیکھیں اپنی رائے دیں گے کہ یہ یہ اچھی چیز بنی ہے کہ نہیں جو بھی ہے اب وہ آپ پلیز اس میں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنی رائے دیں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے تو انشاءاللہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں میں بھی اس کے بارے میں میں بہت سی انفرمیشن دوں گا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ولیج بھی نظر آ رہے ہیں اے سی ڈی سی سب ولیج نظر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر میں ایک لیٹ بھی انشاءاللہ لگاؤں گا اور سولر پلیٹے لگاؤں گا جو کوئی چھوٹے چھوٹے سیل ہیں تو وہ بھی آپ اس سے مستفید ہوئیں گے تو آپ بھی ایسی چیز بنا سکتے ہیں ایک چھوٹا پاور بینک ہوتا ہے تو اس میں آپ کتنی دفعہ دو تین دفعہ آپ موبائل چارج کر سکتے ہیں جو میں نے پاور بینک بنایا تھا اس میں سے تقریبا میں نے اس میں چھے سیل لگایا تھے لیتھیم سیل تو اس میں میں پانچ چھے دفعہ اس کو میں کوئی بھی موبائل اس کو میں چارجنگ کار لیتا تھا وہ بھی بہت اچھا بنا تھا حالانکہ میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن ابھی سوچا تھا کہ میں اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ میں پبلش کروں گا کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کوئی بھی بڑی آسانی سے اس کو بنا سکتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ابھی چل رہا ہے پھر بھی ابھی اس میں کافی کام ہونے والا باقی ہے اور جو بھی میں نے سوچ وغیرہ جو جو کچھ اس میں لگایا ہے اس کا پوری تفصیل کے ساتھ میں اس کے اوپر میں سٹکر بھی لگاوں گا اور ابھی یہ میں بس ٹیسٹنگ کے لیے چلا رہا ہوں یہ تاکہ مجھ بھی پتا چلے کہ یہ چیز کیسے بنی ہے تاکہ میں اس کی پوری ایک مکمل ویڈیو کے ساتھ آپ کو انفرمیشن دوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ میں نے ابھی اس کے اوپر بہت سا کام کرنا ہے اور ویڈیو تو بیسی لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو دو دو پارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تو پارٹ نمبر بان ہے اور پارٹ نمبر دو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ابھی میں اس کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوں اس لیے میں اس کو بار بار اس کے پیرمیٹر دیکھنے میں چیک کر رہا ہوں یہ دیکھو ٹو فورٹی اسی وولٹیج وہ بتا رہا ہے اور یہ ڈی سی وولٹیج بھی آپ کو بتا رہا ہے تھرٹن پوائنٹ سری حالانکہ یہ فورٹن پوائنٹ ایٹ تک جاتا ہے ابھی صرف میں نے اس کی اوپر دو موبائل ہی رکھے ہیں چارجنگ کے لیے تو موبائل تو تقریباً چارج ہو چکے ہیں جیسے کہ اس کی پاور بھی ابھی کم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز بنے گی کیونکہ ابھی تو اس کی ٹیسٹنگ چاہ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ پورا صحیح طرح کمپلینٹ ہونے کے بعد بہت اچھی چیز انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھیں آپ کو سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہے اور آپ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ